ووٹرز تک پہنچنے اور انتقابی مہن چلانے کا وقت ختم شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں ہلکوں کے لگے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلک پیپر شاپ لیے گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پھٹاس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے این ایک سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفیٹرز نہیں جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلا بازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس پانفرنس کم اور مولا جرد کے فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی ہمزہ شہباز کا ٹکسالی میں جلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں امران خان کا دماغ خالی ہے این ایک سو چوبیس سے لگی امیدبار شاہر خاکان ابباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے 131 میں پیپلز پارٹی کا امیدبار آسم خاجہ ساد رفیق کے حق میں دستبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینظیر بھٹو کی شہادت میں ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاور بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں میسا کے جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدبار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنماد چودری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چودری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی نقصے ام کے پیشن ازر لیگی کارکنان کی گرفتاریاں آپریشن ٹیموں کو لسٹیں فراہن کر دی گئیں پولیس کا کار روائی والٹن روڈ کے قریب لیگی کارکن سردیگ گوجہ سمیت 74 سیاسی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا نی ایک سو اکتیس سے لیگی امیدبار خاجہ ساد رفیق کا ساتھیوں سے مل کر اعتجاج بیفنس موڈ پر دھرنا دے کر ٹرافک ملوک دیے رکھی نی ایک سو اکتیس سے پی ٹی آئی امیدبار ہمایوں اخترخان کا سوئی گیس سوسائٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دور آئے گا کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر فراہن کریں گے ہم نے حلقے میں کام کیا اور ساد رفیق پکی فقائی کھیر کھاتا رہا ہمایوں اخترخان کا خطب نی ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمایوں اخترخان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے ایک سو چوبیس میں شاہد خاکان ابباسی اور غلام مہیدین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شاکت برٹ، یوسف علی، سیف الملوک خوکر اور منچہ سنگو مد مقابل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا محکمہ سوشل ویلفیر کے ادارے کاشانہ کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ اسمان بزدار نے کاشانہ میں رہائش فضیر بچیوں کے ساتھ وقت گزارا وزیر اعلیٰ نے بچیوں کے ساتھ مل کر ڈرائنگ کی اور انہیں مٹھائی کلائی آج کے دور میں سنافت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منچہ بم جیسے لوگ جائدادیں کھا جاتے ہیں مقادمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا سب سے زیادہ تنخواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابے رہنتے سے لوگ مشاورت کرتے تھے ادلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکر بنیسار کا آواری ہاٹیل میں قانون کے نئے افق سیمینار سے خطاب قوم کو مایوس کرنا نہیں چاہتا میں نے تیک آف کر لیا ہے بہت جلد اس قوم کو عالی اور فوری انصاف میسر ہوگا وہ دور گیا جب فیصلے سالہہ سال اور نسل در نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس ساکر بنیسار کہا عدلیہ نے ساکھ قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں ماف نہیں کریں گی ڈریم آوزنگ سکیم رائی ونڈ روڈ نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں فائلوں کے نام پر ڈریم آوزنگ نے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریل اسٹیٹ نے تین سو باون پلوٹوں کی فائلیں فروپ کی ڈاریکٹر ون ونڈو الڈی اے کہتے ہیں درخواست آئے گی تو کانونی کا روائی کریں گے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی اسکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گھرد گھیرہ تنگ نیپ کی درخواست پر خاجہ برادران اور ثابت لگی ایم پی اے قیسر امین بٹ کے پاسپورٹ بلوگ کر دیے گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ کچھ کے لیے سولہ اکتوبر کو طلب سابق وائی سانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران اور پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگانے پر چیف جسٹس پاکستان کا نوٹس چیف جسٹس ساکم نسان نے ڈی جی نیب لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کو آئی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا استاد کو عزت دو ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری پر تمام اساتحزہ تنظیمیں متحد ہو گئیں ہنگامی جلاس میں استاد کو عزت دو کے نام سے تحریک شروع کرنے کا فیصلہ اساتحزہ کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنے کی بھی مضمت کی گئی بنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور بے زابطگیوں کا کیس احتساب عدالت نے ثابت وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیجھ چھے ملزمان کو دس روزہ جسمانی ریماند دے دیا وہ کلاکی مجاہد کامران کی ہتھکڑیاں کھولنے کی استعداء گرمی اور حبس میں کٹہرے میں کھڑا کرنے پر اعتجاج عدالت نے ڈاکٹر مجاہد کامران کو کٹہرے سے نکال دیا نیاب کو تمام ملزمان کو بائیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ایف بی آر ان ایکشن اساسوں میں پروپرٹی ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں دو سو سے زائد سرکاری ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز ٹیوٹا کالجز کے تمام پروفیسرز کو بھی نوٹسز جاری مسلم لیگ نون نے تاجر برادری کو کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لیگ نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چاک ناخدا میں آل پاکستان کیمس ریٹیلر اسوسییشن کے رانماؤں کی پریس کانفرنس این اے ایک سو چوبیس کے زمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی حمایت تعلان سپریم کورٹ کے احکامات پر نو منرل وارٹر کمپنیوں سے ایک وفائر چارجز کی وصولی باسا نے حکمت عملی تیار کر لی بل وصولی کا مصابدہ منظوری کے لیے الڈی اے گورننگ باڈی کو ارسال کر دیا گیا پانی فروک کرنے والی کمپنیوں سے باہانہ ایک کیوسف کے عوض تین کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کمپنیوں سے حاصل ہونے والی رقم کا الہدہ آکاؤنٹ بنایا جائے گا زینب سمیز سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم عمران کے بلیک وارنٹ جاری مجرم کو سینٹرل جل لاہور میں سترہ اکتوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب کائنات بطول ایمان فاطمہ آسمان لائبا نور فاطمہ اور آئیشہ آصف کے قتل میں مجموعی طور پر اکیس بار سزا موت کا حکم جاری کیا گیا وزیر صحت پنجاب کا سو روز میں عوام کو ہیلتھ کار جاری کرنے کا اعلان گنگارام ہسپتال کے قریب مدھر اینڈ چائل کیر ہسپتال بنانے کا بھی فیصلہ ہسپتالوں میں پچاس فیصد آسامیاں خالی ہیں ڈاکٹروں اور نرسوں کی کمی کا سامنا ہے صوبائی وزیر صحت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پاتمہ جناہ میریکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا اجلاس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تقراری کی منظوری ہائی کورٹ میں نواز شریب مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر صفدر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست پر سمات درخواست گزار وکیل سے حکومتی احکامات کی کوپی طلب عدالت نے بطور اعتراض درخواست پر ابتدائی سمات کی وزارت داخلہ نے شوقاؤز نوٹس جاری کیے بغیر نام ای سی ایل میں ڈالا درخواست گزار کا موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کی کارکنان کے حمرات جاتی عمرہ میں نواز جمع کی ادائیگی محفل ملاد کا بھی ناکات بیغم کلسم نواز کے حسال سواب کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیغم کلسم نواز کی وفات پر ادھار تازیت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی صحافیوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات ضبط کرنے کا تحریری حکوم جاری مجرم علی عمران کو آٹھ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو اشتہاری قرار دیا گیا ایک ماہ دیا گیا کہ وہ اپنا اعتراض عدالت میں جمع کروا سکیں مجرم کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا عدالتی حکم مجرم کے نام پر تمام پروپرٹی ضبط کرنے کا حکم ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں مختلف فاؤزنگ سکیموں کے مالکان عوام کو جالی نقشے دکھا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں متاثرین کو رقم واپس دلوا کر دم لیں گے نیب نے مارڈل ہاؤزنگ انکلیو کے متاثرین میں تیرہ کروڑ اکسی لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کی فود آتھارٹی کا مجرم صحت دودھ بیچنے والوں کے گرد شکن جاتا گیا ڈی جی کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان کا دبے کے دودھ انڈسٹری کی چیکن کا حکم ٹریکٹریوں میں دودھ کی خرید اور سٹاک کے ریکارڈ کو مکمل چیک کیا جائے ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر سخت ایکشن لیا جائے پروڈیکشن ایریا میں کسی قسم کی کوتاہی پر کارڈروائی کی جائے ڈی جی کی ہدایت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی ساتھنی نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب سبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کی خصوصی شرکر ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سال یو این کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیم بھیجیں تقریب کے اختتام پر اہلکاروں میں نامات بھی تقسیم سروسیز ہسپتال کے مین آریٹوریوم میں انٹرنیشنل بریس کینسر سیمینار پرنسیپل سنجھا ایاز محمود اور ایس ایم ایس سروسیز ہسپتال ڈاکٹر امیر اور بیرون ملک سے ماہرین نے بھی شرکت کی کینسر کی آگاہی اور علاج سے متعلق لیکچرز بھی دیے گئے یونیورسٹری آف سینٹرل پنزاب طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے کوشان طلبہ کے اہزاد میں اورینٹیشن فال 2018 کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شعبوں میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ انسٹرسٹرکچر ان انتہائی قابل فیکیلٹی ہے پروریکٹر ڈاکٹر زفراللہ کا خطاب طلبہ و طالبات نے یو سی پی کا حصہ بننا قابل فخر قرار دیا نیشنل جونیل بیڈمنٹن چیمپینشپ میں ناکس انتظامات ریفریز پورے ہیں ناکھلاریوں کے لیے کوئی فسٹ ایڈ کا انتظام ٹارنمنٹ میں شریک کھلاری کل لائن مین بھی بنا دیا گیا جبکہ کھلاریوں نے بھی ناکس انتظامات پر شکایات کے امبار لگا دیئے ایف ایم سی انٹرنیشنل مین سکواش چیمپینشپ دو ہزار اٹھارہ فائنل کار ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے اٹھارہ برس بات لاہور میں گلاس کوک لگایا گیا اور پرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سوپر لیگ کا رنگ رنگ میلا چودہ فروری سے دبائی میں سجے گا پاکستان سوپر لیگ اڈیشن فور کے لیے کھلاریوں کا انتخاب 20 نویمبر کو ہوگا پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی میزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرانچائزر کو 13 نویمبر تک ابتدائی پلیئرز کی فہرش تیار کرنے کا ٹاسک